السلام علیکم دوستو تو کیا حال چاہل ہے ویوو کو یہ والا فون وائی 33 اس والا مارکیٹ میں بہت زیادہ اس کے بینرز آپ کو ملیں گے اور ہر شوپ کے اندر یہ والا فون آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ ویوو کے فون بائی کرتے ہیں تو مارکیٹ میں جاتے ہیں تو زیادہ آپ کا دیان اسی فون پہ جانے والا ہے تو کیا اس والے فون کو لینا چاہیے آپ کو اور اس کو ما کمپیر بھی کرنے والا ہوں ریل می ایٹ والے فون کے ساتھ دونوں میں سے کون سا فون بیسٹ ہے اور ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا فون ہے اگر آپ چالیس ہزار تک پیسہ خرچنا چاہتے ہیں تو بیسٹ کون سا آپ کے لیے رہے گا اور ساتھ میں ویوو کا ایک بیسٹ اوپشن بھی بتاؤں گا جو کہ آپ لے سکتے ہیں ویوو وائی 33 اس والا جو فون ہے وہ ایٹ ایم ایم تھکنس پہ ہے وان ایٹی ٹو گرام اس والے فون کا ویٹ ہے ایل سی ڈی والا اس میں ڈسپلے ملتا ہے ویوو اپنے ایم ایم ایڈ ڈسپلے کے وجہ سے زیادہ فیمز تھا کیونکہ ان کے ڈسپلے کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں سبیر کار توڑ دیے گئے ہیں ایل سی ڈی والا ڈسپلے 1080p ریزولیشن والا ملتا ہے وہ بھی 60 ہرڈز ریفریش ریٹ کے ساتھ ریل می ایٹ والے فون میں ایم ایم ایڈ والا ڈسپلے ہے 1080p ریزولیشن والا ہی 6.4 انچ کا اور یہ کافی زیادہ برائٹ ہے 1000 نیٹس تاک اس میں برائٹنس کر سکتے ہیں 8 ایم ایم تھکنس پہ ہے یہ والا فون بھی اور 177 گرام اس والے فون کا ویٹ ہے اور اس میں آلویز آن ڈسپلے والا فیچر بھی مل جاتا ہے جو کہ کافی اٹریکٹیو قسم کا لگتا ہے دونوں میں انڈرویڈ 11 بیس اپریٹنگ سسٹم ملتا ہے ان کے اپنے کسٹمائز او ایس کے ساتھ اور پرفومنس میں کتنا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ویوو کا فون آپ کو سلو ہوتا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس میں جو چپ سیٹ ہے تو 20 ہزار والے فون میں لگایا جاتا ہے وہ والا ہے میڈی اٹک جی ایٹی والا جبکہ ریال می ایٹ والے فون میں میڈی اٹک جی نائنٹی فائی والا چپ سیٹ ہے جو کہ لیٹسٹ ہے اس کے انڈرو ٹو سکور تین لاخ تک آتے ہیں جبکہ جی ایٹی والا جو ویوو کے فون میں چپ سیٹ ہے اس کے انڈرو ٹو سکور دو لاخ تک ہیں اور آورال فون کے سکور دو لاکھ چاس ہزار تک مل جائیں گے تو پرفومنس میں بہت ہی زیادہ فرق ہے ریال می والا فون بیسٹ ہے اگر آپ کو پرفومنس اچھی لینی ہے جبکہ ریم زیادہ بتا کے آپ کو ویوو والا فون سیل کیا جائے گا اس میں بارہ جی بی کی ریم ہے جبکہ آٹھ جی بی کس میں فیزیکل ریم ملتی ہے اور چار جی بی ریم اس میں ورچوار ریم ہے جو سٹوریج میں سے یوز ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ پیدا نہیں ہوتا جب سیٹ اچھا ہو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ریال می ایٹ والے فون میں آٹھ جی بی کی ریم ملتی ہے ایک سو اٹھ جی بی کی دونوں میں سٹوریج دی گئی ہے لپی ڈی ڈی آر 4x والی دونوں فون کے اندر ریم ملتی ہے اور یو ایس ٹو پائنٹ ون والی سٹوریج ٹائپ ہے ریال می والے فون میں اور ویوو والے فون میں EMMC 5.1 والی سٹوریج ٹیاب ملتی ہے اور تین کیمرے ہیں بیک پہ Vivo والے فون میں 50 مегا بکسل کا مین کیمرہ ہے اور دو دو مегا بکسل کے دو کیمرے ہیں باقی کے Realme 8 والے فون میں چار کیمرے بیک پہ ہیں 64 مегا بکسل کا مین کیمرہ ہے آٹھ کا Ultra Wide کیمرہ بھی ملتا ہے اور ادھر بھی دو سنسر دو دو مегا بکسل کے ہیں 4K وڈیو 30FPS میں دونوں سے ریکوڈ کر سکتے ہیں بیک کیمرہ سے 16 مегا بکسل کا سیلفی کیمرہ فرنٹ پہ دونوں میں سہی ملتا ہے لیکن 120FPS تک Realme والے فون میں ریکوڈنگ فرنٹ کیمرہ سے بھی کر سکتے ہیں 1080P میں سنگل سپیکر دونوں فون کے اندر ملتا ہے Wi-Fi 5 ہے Bluetooth 5.1 والا ہے Realme میں ہے اور Vivo والے فون میں 5.0 والا ہے ٹیپسی والا چارجر ہے دونوں فون میں مل جاتا فنگرپین سکینر دسپلے کے اندر ہے کیونکہ AMOLED دسپلے دیا گیا ہے Realme والے فون میں اور Vivo والے فون میں سائیڈ والے بٹن میں فنگرپین سکینر ملتا ہے اور جیروسکوپ ہارڈ ویئر لی دونوں فون میں مل جائے گا 5000 امیچ کی بیٹری دونوں فون میں مل جاتی ہے ساتھ میں 30 وٹ کا فاہ چارجر ہے Realme 8 والے فون میں اور Vivo Y33S والے فون میں 18 وٹ کا فاہ چارجر ہے تو سیدھا پین گئنا میرا اگر آپ کو فون لینا ہے 40,000 خرچنا ہے تو پشتاوہ نہیں کرنا چاہتے کہ فون میں پرفومنس اچھی آپ کو نہیں مل رہی تو Realme 8 والا فون لے لیں اگر آپ Vivo کے فین بھی ہیں تو اس فون کو سکپ کریں زیادہ اچھا ہے آپ کے لئے 33,000 یا 35,000 میں بھی یہ فون ملتا ہے Y33S والا تو آپ کو نہیں بائے کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایسا کچھ ہے نہیں جس کی وجہ سے آپ اسے بائے کریں مزید آپ 5 سے 6,000 جمع کر کے Vivo کا V21E والا فون آپ کو لے سکتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بیٹر ہے چیمرے اس میں اچھے ملتے ہیں ایمولیڈ ڈسپلی ہے تو اس کی طرف آپ کو چلے جانا چاہیے اگر آپ Vivo کا فون لیتے ہیں اگر آپ ایسے بچانا چاہتے ہیں تو Realme 8 والا فون لے سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو اچھی لگی یہ لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر لینے کیا ہوا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ